اسلام علیکم دوتو کہتے ہیں کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کہیں بار گرنا پڑتا ہے منزل کے سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے انسان کو بار بار نیچے گرنا پڑتا ہے تب جا کہ انسان اپنی اس لاس سیڑھی پہ پہنچتا ہے جو اس کی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کیا ایسا واقعی سچ ہے یا پھر لوگوں کی ایسی بہت ساری باتیں ہیں کامیاب انسان کے اگر آپ ماضی اٹھا کر دیکھیں نہ جو بھی ہے ہم کسی اور کے مثال دینے کی بجائے اگر امران کھان کے مثال دیتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت ہماری زندگی کے اندر جیتی جاگتی مثال امران کھان ہے اگر امران کھان کو دیکھا جائے تو ماضی میں انہوں نے بہت زیادہ مشکلیں بتاست کی ہیں اور آج وہ اس مقام پہ آگئے ہیں کہ اسے ہر طریقے سے نیچے گرانے کے بجائے الٹا اس کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اسے امام کی نظروں میں زلیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی جاتے لیکن یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی قدرت ہے کہ ہر بار جو ہے وہ ایک نئی امید کے ساتھ ابر آتا ہے اور اس کی پپولرٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس نے جب نائنٹی نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیتا تو بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے اور ٹیم کمزور ہے یہ کبھی نہیں جیت پائے گا اس کے بعد اس نے نائنٹی نائنٹی سکس میں جو شوخت خانم کا آغاز کیا یہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق تھا کامیابی کا اس وقت بہت سارے ایسے لوگ جو احتدار پہ تھے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان یہ کامیاب نہیں ہو سکتا نہ یہ اسے ہسپیٹل کامیاب کر سکتا ہے کیونکہ اس طریقے سے کوئی بھی پروڈیکٹ پاکستان میں لانچ کرنا امپوسیبل تھا اور اسے پوسیبل کر دکھایا عمران خان میں اس کے بعد نائنٹی نائنٹی سکس میں عمران خان نے ایک پارٹی کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا پی ٹی آئی پاکستان طریقہ انصاف اس کا مقصد تھا رول آف لاؤ یعنی کہ میرے ملک میں کوئی بھی کام ہو چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ قانونی درے میں رہ کر سرانجام ہو امیر غریب کا فرق ختم کیا اس کے بعد آہستہ 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 مسکت چلنے کے بعد چوبیس سال بعد وہ کامیاب ہوا اور وہ پاکستان کے وزیر آزم بنے کرکٹ کے دنیا کا پہلا نام تھا عمران خان جو کرکٹ کے دنیا سے ہٹ کے وہ وزیر آزم کسی ملک کا بنا دوستو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ جاتی ہے اور آئی تک مقالفین اس کو ہر طریقے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت سے وہ اوپر اٹھتا ہے دوستو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان کو کامیابی تک پہنچنا ہے انسان کو سکسس تو لونا ہے بہت بڑا بڑنا ہے تو اس کے لیے ہر سیڑی پہ آپ کو گرنا ہوگا اور باقی بات رہی یہ ادھر ادھر باتیں کرنے والی تو اگر آپ ہر بندے کی بات سنیں گے ہر بندے کی بات کا جواب دینا مناسب سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی اس لات والی سیڑی پہ آپ کبھی نہیں پہنچ پہاتے جہاں پہ منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے تو منزل کی طرف رما دما ہونے کے لیے آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ ہر سیڑی سے نیچے گرنا پڑے اور پھر سے ایک نئی جان کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے آپ کو شاید ہو سکتا ہے سو دفعہ ناکامی کا سامنا کرنے پڑے اور ہو سکتا ہے کہ ایک سو ایک جو بار آئے گا وہ آپ کے جیت کا ہوگا وہ آپ کو سکسسفل بنا دے گا آپ نے آئیلن مارچ کا نام سنو ہوگا آئیلن مارچ میری پیچھلی ویڈیو میں بھی ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا اور بہت زارے کامیاب انسانوں کی میں نے ذکر کیا تھا وہ آپ کو اوپر ویڈیو میں لگا دوں گا آپ دیکھ لیے گئے جب وہاں پہ تو وہ اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آئیلن مارچ کے بارے میں کیسے وہ روس کیا اپنا پرویجیکٹ لینے کیلئے کیسے اسے روس میں ظلیل کر کے نکالا گیا اور پھر اس نے کتابیں اٹھائی پڑھنا شروع کیا اور آج اسے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کوئی بھی چیز لانچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آئیلن مارچ کا نام آتا ہے اگر ستارے پہ بات کری جائے یا ستارے پہ اب اس نے ایک نیا جو خواب اپنا بنایا ہے وہ اسے تسیارے کے اوپر اس نے ایک اپنی دنیا بسانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ایسا ہی ایسا نہیں ہو سکتا خدا کی مرضی کے بھی غیر لیکن اس نے یہ کوشش کا دکھائی ہے چانج میں بھی پہنچ گیا ہے ستاروں مختلف سے پہنچ گیا ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا کسے کیا اس دنیا کو بدل کے راکھ دیا ہے لیکن ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں پتہ ہے آپ کو ہم لوگ پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ در جاتے ہیں محنت سے محنت ہم لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم میں اپنی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ کبھی کبھی میں ویڈیوز بناتے بناتے اپنی نظروں میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں بول نہیں صحیح رہا یا مجھ سے ایلٹنگ تو ہو جاتی ہے لیکن اگر میری یہ ویڈیو کوئی اور دیکھیں گے تو کیا باتیں کریں گے جب تک میں اپنا یہ ذہن سے ڈر نہیں نکال دوں گا میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا مجھے سب سے پہلے اپنے اندر کا یہ ڈر ختم کرنا ہوگا جو میرے اندر میرے وجود میں پاس چکا ہے کیونکہ مجھے لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہتے ہیں میں آپ کو ایک مثال اور دوں اس وقت اگر بولی ووڈ میں ایکٹر دیکھا جائے شارو خان، سلمان خان، امیتہ بچن ہے آپ کو یاد ہوگا ایک فلم میں شارو خان باندری نہ چاہتے ہیں اگر ان کو ڈار ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ شارو خان باندری نہ چاہ رہا ہے تو وہ کبھی آج وہ سپر سٹار نہ بنتا امیتہ بچن کے کچھ ایسے رول دیکھ لیں جو نیگٹیو ہوتے ہیں سلمان خان کے دیکھ لیں کچھ ایسے رول ہوتے ہیں جو نیگٹیو ہوتے ہیں لیکن آج کے دور میں یہیں تین بندے انڈرسٹری بھی چھائے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کیے اور یہ اگر دن عمران خان بھی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو خوش کریں تو کامیابی آپ کو ملے گی تو جتنا ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے بھولا پھلا کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ اپنے رب کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا یہ کم بے کر رہا ہوں اس پر کہیں میرا رب نہ نراض ہو جائے کہیں میری منزل مجھ سے دور نہ کر دے تو ہمیں ہر بار اپنے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تو جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ نماز پڑھیں آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہی ہے وہ وید ذات جو آپ کو کامیابی تھک پہنچا سکتی ہے اس کے بعد دنیا میں کوئی تھاکت تیسی نہیں ہے آپ میند کرو اور یقین اگر آپ کا پختہ ہے تو انشاءاللہ میند سے کامیابی آپ کے قدم چونے گی آپ نے ایک بار اگر آپ ناکام ہوئے تو یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ ناکام ہو چکا ہوں آپ نے اگلی بار ترائی کرنی ہے اگلی بار کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ جیت ہوگے ضرور جیت ہوگے ایک بار میں اور کہنا چاہتا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے پنگھا بھی آف ہے تو اس لیے میں لونگ ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ اس وقت پسینا بھی بہت زیادہ میرے چیرے پہ آ چکا ہے اور کپڑے بھی بھیگنے والے ہیں لیکن ویڈیو میں نہیں نظر آ رہے تو اب تک کے لیے اتنا اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ